قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کی فرمودہ دعا اے اللہ میں تیری تعریف تیری حمد سے شروع کرتا ہوں اور تو ہی اپنے احسان سے کامیابی کا قلعہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے بخشش اور رحمت کے موقع پر اور سخت سری ترین سزا دینے والا ہے سزا اور انتقام کے موقع پر اور سب سے بڑا جبار ہے بزرگی اور عظمت کے موقع پر اور اے اللہ تُو نے مجھے اجازت دی ہے کہ تجھ کو پکاروں اور تجھ سے سوال کروں بس اے سننے والے میری مدہ سن لے اور اے رحم کرنے والے میری دعا قبول فرما اور اے بخشنے والے مجھے ٹھوکر سے بچا لے بس اے میرے معبود کتنی مشکلیں تھی جو تُو نے حل کر دی اور کتنے غم تھے جو تُو نے ظاہر کر دیے اور کتنی لغزشیں تھی جن سے بچا لیا اور رحمتیں پھیلا دی اور بلا کی گرے کھول دی ہر خوبی ہے اس اللہ کی جس کی نہ زوجہ ہے نہ اولاد نہ ہی اس کے ملک اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ ہی وہ آجز ہے کہ اس کا کوئی حامی ہو اور تم اس کی بڑی کبریائی کا اظہار کرتے رہو ہر خوبی ہے اس اللہ کی اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں پر ہر خوبی ہے اس اللہ کی جس کے ملک اور سلطنت میں اس کی کوئی زد نہیں ہے نہ ہی کوئی اس کے حکم میں جھگڑے والا ہے ہر خوبی ہے اس اللہ کے لیے جس کا نہ کوئی شریک ہے اس کے مخلوق میں یہ شبیح ہے اس کی عظمت میں ہر خوبی ہے اللہ کے لیے جس کا حکم مخلوق میں نافذ ہے اور ہم جاری ہے اس کی بزرگی کرم عطا سے ظاہر ہے اس کی سخاوت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے وہ ذات ایسی ہے جس کی کسرت عطا سے نہ اس کے خزانے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ بلکہ سخاوت اور بخشش عطا بڑھتی ہی رہتی ہے بے شک وہ زبردست عطا کرنے والا ہے اے اللہ میں اپنی کثیر خامیوں میں سے بعض کا سوال کرتا ہوں جس کی مجھے سخت ضرورت ہے اور تیری انانت اس سے قدیم ہے جو میرے نزدیک بہت ہے اور وہ تیرے لیے آسان ہے اے اللہ بے شک میرے بناہوں پر تیرا معاف کر دینا اور میری خطاؤں سے درگزر کرنا اور میرے ظلم سے تیری روگردانی اور میری بد آمانیوں پر تیری پردہ پوشی اور میرے بہت سے دانستہ اور غیر دانستہ جرائم پر تیری برتباری نے مجھے حمد دی اور امید دلائی ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں تو نہیں ہے کیونکہ تُو نے مجھے اپنی رحمت سے رسط دیا ہے اور اپنی قدرت مجھے دکھائی ہے اور دعا قبول فرما کر اپنی مجھے معرفت کرائی ہے بس بے خوف ہو کر تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے ساتھ بلا خوف اور ڈر کے جو میں تجھ سے ارادہ اور پائش رکھتا ہوں بس اگر تُو نے سستی کرے تو میں اسے اپنا جہل سمجھوں گا شاید اسی نے اسے مجھ سے سست کر دیا ہو وہی میرے لئے بہتر ہو کہ انجام کار کا تُو ہی جاننے والا ہے بس میں نے اپنے لئے تُو جیسا اپنے نا فرمان بندے پر سابر ترین کریم نہیں دیکھا اے پروردگار تُو مجھے بلاتا ہے اور میں پیٹ پھیڑ لیتا ہوں تُو مجھ سے محبت چاہتا ہے اور میں باس کرتا ہوں تُو مجھ سے مورد چاہتا ہے اور میں تُو سے قبول نہیں کرتا گویا مجھے تُو پر ایسا بھروسہ ہے کہ جیسے یہ فیل تیری مہربانی اور احسان و تفضل کو مائنے نہیں ہوا ہو مجھ پر تیرے جود و کرم کی وجہ سے بس تُو رحم فرما اپنے بندے پر جو جاہل ہے اور اپنے احسان سے تفضل کی ثقافت فرما بے شکت تُو سخی اور کریم ہے ہر خوبی ہے اللہ کے لئے جو ملک کا مالک ہے کشتیاں چلانے والا ہواہوں کو مسخر کرنے والا صبحوں کو طلوع کرنے والا دین مقرر کرنے والا آلمین کا پروردگار ہے ہر خوبی ہے اس کے حکم پر باوجود اس کے علم کے اور اللہ کی حمد ہے اس کی بخشش پر باوجود اس کی اور حمد ہے اس کے غزب کے لئے اتنی لمبی محلت دینے پر حالانکہ وہ قادر ہے اس پر جو چاہے ہر خوبی ہے اللہ کے لئے اس پر کے وہ تمام مخلوق کا خالق ہے وسیع رسک دینے والا صبح طلوع کرنے والا صاحب جلالت اور بزرگی اور فضل و انام والا ہے وہ خدا جو ادراک نظر سے دور ہے اور اتنا قریب کہ خفیہ باتوں کو سن لیتا ہے وہ بابرکت اور بلند تر ہے ہر خوبی ہے اس اللہ کے لئے ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے کہ نزا کر سکے نہ ہی اس کا کوئی مشابہ و ہمشکل ہے نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے جو مدد کرے وہ اپنی طاقت سے بڑے بڑوں پر غالب ہیں اور بزرگستیاں اس کی عظمت کے آلے خم ہیں پس اپنی قدرت سے پہنچا جو چاہا ہر خوبی ہے اس اللہ کے لئے جب اس سے پکارتا ہوں وہ جواب دیتا ہے اور وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے حالانکہ میں ہی نافرمان ہوں اور وہ بڑی نعمتیں دیتا ہے جس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا پس کتنی خوشگوار بخششے ہیں جو اس نے مجھے عطا کی ہیں اور بڑی خوفناک چیزیں ہیں جن سے مجھے اس نے بچایا ہے اور خوشنما اور خوش آئندہ چیزیں مجھے دکھائیں اور خطرناک بلائیں مجھ سے دور رکھی ہر خوبی اس اللہ کے لئے جس کا پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا نہ اس کا دروازہ بند ہو سکتا ہے اس سے مانگنے والا رد نہیں ہوتا اس کا امیدوار ناکام نہیں ہوتا ہر خوبی ہے اس اللہ کے لئے جو ڈڑنے والوں کو بنا دیتا ہے اور نیکوں کاروں کو نجات دیتا ہے کمزوروں کو بلند کرتا ہے اور تقبر کرنے والوں کو پست کرتا ہے بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے اور دوسروں کو ان کا قائم مقام بنا دیتا ہے خرقوبی ہے اس اللہ کے لیے جو جابنوں کو شکست دیتا ہے ظالموں کو ہلاک کرتا ہے بھاگنے والوں کو پکڑ لیتا ہے ظالموں کو سزا دیتا ہے فریادیوں کا فریاد رس ہے خاجت مندوں کی امیدگاہ ہے اور مومنین کا محتمد ہے خرقوبی ہے اس اللہ کے خوف سے آسمان اور اس کے مکین لرز رہے ہیں اور زمین اور اس کی تعمیر کرنے والے کاف رہے ہیں اور سمندر کی موجہ اور اس کی تہو میں رہنے والے بھی لرزا ہیں خرقوبی ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر وہ ہدایت نہ فرماتا خرقوبی ہے اس اللہ کے لیے جو تحقیق کرتا ہے اور پیدا کیا ہوا نہیں رسک دیتا ہے اسے رسک نہیں دیا جاتا وہ کھلاتا ہے اسے نہیں کھلایا جاتا وہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ ہے جس کے لیے کوئی موت نہیں اس کے قبضے میں خرقوبی ہے وہ ہر شے پر قادر ہے اے اللہ رحمت کاملہ فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے خالص بندے اور رسول ہیں اور تیرے امین ہیں اور چنے ہوئے اور تیرے محبوب اور تیری تمام مخلوق میں تیرے منتخب شدہ ہیں اور تیرے راست کے محافظ ہیں اور تیرے پیغاموں کو پہنچانے والے ہیں ایسی رحمت جو افضل اور احسن اور حسین تر کامل تر پاکیزہ تر کامل و طیب تر متاہر اور بلند تر اور شدت سے ہو ان رحمتوں اور برکتوں اور مہربانیوں اور آفرین و سلامتی سے جو تو اپنے نیک بندوں اور انبیاء اور اپنے رسولوں اور منتخب بندوں اور اہل کرامت پر نازل کی ہیں اپنی مخلوقات میں سے اے اللہ رحمت کاملہ فرما مومنوں کے بادشاہ اور رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور نامزد شدہ جانشین امام علی علیہ السلام پر جو تیرے خاص بندے اور تیرے ولی اور تیرے رسول کے بھائی اور تیرے مخلوق پر تیری حجت اور تیرے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی خبر ہیں اور رحمت کاملہ فرما صدیقہ طائرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ پر جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اور رحمت کاملہ فرما رحمت کے دونوں حصوں بیٹوں پر جو ہدایت کے دو امام ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر جو کہ جوانان جنت کے دو سردار ہیں اور رحمت کاملہ فرما تمام مسلمانوں کے آئمہ علی بن حسین پر اور محمد ابن علی پر اور جعفر ابن محمد پر اور موسیٰ ابن جعفر پر اور علی ابن موسیٰ علیہ السلام پر اور محمد ابن علی علیہ السلام پر اور علی علیہ السلام پر اور علی ابن محمد علیہ السلام پر اور حسن ابن علیہ السلام پر اور ان کے آخری جانشین حادیوں مہندی علیہ السلام پر جو تیری خجتیں ہیں تیرے بندوں پر اور امین ہیں تیرے شہروں میں اور رحمت کثیرہ و دائمہ ہون پر اے اللہ رحمت کاملہ فرما اپنے ولی عمر پر جو القائم ہے جن کے ظہور کی امید اور عدل کا انتظار ہے اور انہیں ملائکہ و مقربین کے ذریعے محفوظ رکھ اور ان کی روح القدس سے تعید فرما اے عالمین کے پروردگار اے اللہ تو انہیں قرار دے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور تیرے دین کے لیے قائم کرنے والا اور انہیں زمین میں خلیفہ قرار دے جیسے تُو نے معصوم خلفہ اس سے پہلے قرار دیے اور اسے اپنے پسندیدہ دین پر متکمن قرار دے اور اس کے خوف کو امن سے بدل دے کہ وہ تیری عبادت کرے اور تیرا کسی کو شریک شے کو شریک نہ کرے اے اللہ اسے عزت اور طاقت اتا فرما اور اس کے ذریعے دین کو اور اس کی مدد فرما اور اس سے نصرت فرما دین کے لیے اور اس کی شاندار اور زبردست مدد فرما اور آسان ترین اسے فتح اتا فرما اور کہ ایلی اپنی طرف سے زبردست مددگار قرار دے اے اللہ اس کے ذریعے غالب کر دے اپنے دین کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو یہاں تک کہ حق کی کوئی شہبات پوشیدہ نہ رہے کسی بھی مخلوق کے خوف سے اے اللہ ہم تیری طرف رغبت کرتے ہیں ایسی بزرگ دولت کے بارے میں جس سے تُو اسلام کو اور ایلی اسلام کو عزت دے اور تُو نفاق اور ایلی نفاق کو اس کے ذریعے ذنیل کر دعوت دینے والوں سے اور تیرے راستے کی طرف قیادت کرنے والوں سے قرار دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کرامت کا رزق اتا کر اے اللہ جو تُو نے ہمیں حقی معرفت بخشی ہے ہم نے برداشت کی اور جو کمی رہ گئی ہے وہ ہمیں پہنچا دے اے اللہ اس سے ہماری